اسلام علیکم محترم ناظرین کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں سب لوگ خیر و آفیت سے ہوں گے آج ہم ایک ایسی سرزمین کی سیر کرنے جا رہے ہیں جو ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بھی سپر پاور تھی آج تک آپ نے حاتم تائی کا نام تو ضرور سنا ہوگا یہ کون تھے اور ان کے بیٹے کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کون سی خوشخبری سنائی تھی دجال کو کس شخصیت نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا آج یہ سرزمین کیسی نظر آتی ہے ایسی بہت سی دلچسپ معلومات آج کی ہم اس ویڈیو میں آپ سے شیئر کریں گے اس لئے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور تمام نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے ہمارے چینل کلاک ورڈ کو ضرور سبسکرائب کریں تو چلیں ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں روم جسے ہم رومی سلطنت یا رومن امپائر کے نام سے جانتے ہیں یہ زمانہ قدیم کی ایک سلطنت ہے لیکن رومی سلطنت کے پہلے بادشاہ اگسٹس سیزر تھے جو ستائیس قبل مسیح میں روم کے سلطان بنے روم ایک جمہوری سلطنت تھی جو جولیس سیزر اور کومپے کی خانہ جنگی کی وجہ سے کمزور ہو گئی تھی یہ سلطنت دنیا کے 69 لاکھ مربع کلومیٹر پر حکومت کرتی تھی سپین، فرانس، ترکی، انگلستان، یونان، اٹلی اور مصر اس عظیم سلطنت کا حصہ تھے اس سلطنت کی زبان لاتینی اور یونانی تھی رومن امپائر کا دارالحکومت اٹلی کا شہر روم تھا جسے کنگ رومولس نے دریافت کیا تھا یہ شہر یورپی دنیا کے لیے ایک ہزار سال تک اتنا ہی اہم تھا جتنا آج واشنگٹن ہے محترم ناظرین دنیا کی تاریخ رومی تاریخ کے بغیر بلکل ادھوری ہے تین سو تیس عیسوی میں رومن بادشاہ کسٹنٹائن نے ترکی پر قبضہ کیا اور ترکی کسٹنٹنیا کو کیپٹل بنا دیا تین سو پچانوے عیسوی میں رومن امپائر دو حصوں میں تقسیم ہو گئے ایک مغربی اور دوسرا مشرقی مغربی رومی سلطنت جرمنوں کے ہاتھوں تباہ ہو گئی اور مشرقی سلطنت بازن تینی کہلانے لگی بازن تینی سلطنت میں شام، ترکی، مصر، گریس، فلسطین اور تھریس کے ممالک شامل تھے چھٹی صدی میں یہ سلطنت اپنے عروج پر تھی محترم ناظرین جب ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو اس کورہ عرض پر صرف دو ہی سلطنتیں موجود تھیں ایک رومی سلطنت اور دوسری ایرانی سلطنت رومن امپائر مسیحی مذہب سے تعلق رکھتے تھے جو کہ مکہ مکرمہ کے شمال اور مغرب میں پھیلے ہوئے تھے رومی سلطنت کے ہر بادشاہ کو کیسر کہا جاتا تھا اور ایرانی سلطنت مشرقی علاقے میں پھیلی ہوئی تھی یہ لوگ آگ کی پوجا کرتے تھے ایرانی سلطنت کے ہر بادشاہ کو کس را کہا جاتا تھا آقا دوجہان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے آٹھ برس پہلے یعنی چھ سو تین عیسوی میں خون خار اور خوفناک جنگوں کا آغاز ہوا ناظرین ان جنگوں کی وجہ یہ تھی کہ سلطنت روم میں کیسر ماریز کا تختہ الڑ دیا گیا تھا فوکاس جس طرح حکومت پر قابض ہوا یہ بہت ہی خوفناک واقعہ تھا فوکاس کا ماریز کے خاندان سے کوئی تعلق نہیں تھا نمبر ٹو اس نے کیسر ماریز کے پانچ بیٹے اس کے سامنے قتل کر دیئے تھے پھر کیسر ماریز اس کی ملکہ اور تمام مفرور شہزادوں کو بھی قتل کر دیا گیا تھا ایرانی سلطنت کے بادشاہ خسرو پرویز نے موقع غنیمت جانتے ہوئے روم پر حملہ کر دیا اور فوکاس کو شکست دیتا ہوا شام تک پہنچ گیا رومن سلطنت نے افریقہ سے مدد طلب کی اپنے بیٹے ہرکل کو بحری بیڑے کے ذریعے قسطنطنیہ بھیجا ہرکل نے آتے ہی فوکاس کے ساتھ وہی کیا جو اس نے ماریز کے ساتھ کیا تھا چھے سو دس عیسوی میں ہرکل جسے دنیا ہرکلیس کے نام سے جانتی ہے روم کا بادشاہ بن گیا ہرکلیس نے خسرو پرویز کو صلح کا خطنامہ بھیجا مگر آگے سے جواب آیا کہ ہم روم کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے مسیحوں کی دشمن قومیں بھی اس کے ساتھ مل گئیں اس بات سے آپ خود اندازہ لگا لیں کہ خسرو پرویز کی فوج میں چھبیس ہزار اسفہانی ایرانی یہودی بھی شامل تھے خسرو پرویز کی سلطنت رومی سلطنت کو تباہ کرتے ہوئے آگے بڑھتی رہی یہاں تک کہ چھے سو تیرہ میں دمشق بھی فتح کر لیا گیا اور اگلے سال بیت المقدس پر بھی قبضہ کر لیا گیا اس مقدس سرزمین پر نوے ہزار کے قریب مسیحوں کو قتل کر دیا گیا تھا اور تمام گرجہ گھروں کو مسمار کر دیا گیا تھا خسرو پرویز کی فوجیں چھے سو پندرہ میں مصر تک جا پہنچیں رومی سلطنت چند علاقوں تک محدود رہ گئی ناظرین چھے سو پندرہ میں مکہ مکرمہ کے مسلمانوں نے ان کے ظلم و ستم کی وجہ سے حبشاہ حجرت کر لی تھی حبشاہ کا بادشاہ نجاشی مسیحی سلطنت روم کا حمایتی بھی تھا نجاشی نے مسلمانوں کو مکمل تحفظ دیا اور کہا کہ مسلمانوں کو ظلم و ستم کے لیے کبھی بھی ان کے حوالے نہیں کروں گا نجاشی بادشاہ باد میں مسلمان ہو گئے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا غائبانہ جنازہ بھی پڑھایا تھا ناظرین ہر قلیس کی حکومت کے پہلے بارہ سالوں میں یہ بات کنفرم ہو گئی تھی کہ رومی سلطنت کا خاتمہ تیہ ہے یہاں تک کہ یہ قسطنطنیہ تک پہنچ گئے اور ہر قلیس کی ہر صلح کو ٹھکرا دیا خسرو پرویز کا صرف ایک ہی مشن تھا اور وہ ہر قلیس کا سر تھا ہر قلیس تیونس کی طرف بھاگنے کا سوچنے لگا لیکن اچانک حالات بدل گئے مسلمان مکہ سے مدینہ شریف پہنچ گئے 622 میں ہر قلیس نے آرمینیا کی جانب سے ایران پر حملہ کیا اس کی فتوحات کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیں کہ 624 میں اس نے آزربائیجان کے مجوسیوں کے آتش زدوں کو تباہ کر دیا تھا رومیوں کی فتح کے بارے میں قرآن کریم میں بھی ذکر آ چکا تھا صلح حدیبیہ کے موقع پر آقا دوجہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت کئی حکمرانوں کو خط لکھے اور ہر قلیس کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خط لکھا جس میں دین کی دعوت دی گئی ہر قلیس نے سلطنت میں اعلان کیا کہ اگر کوئی عرب کا باشندہ یہاں موجود ہے تو اسے محل میں لائے جائے اس وقت اتفاقا ابو سفیان اپنے لوگوں کے ہمراہ وہاں دورے پر موجود تھے انہیں بادشاہ کے دربار میں بلایا گیا تب ابو سفیان نے اسلام قبول نہیں کیا تھا ہر قلیس نے سوال کیا کہ تم میں سے کون نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیادہ قریبی عزیز ہیں ابو سفیان میں سب سے قریبی عزیز ہوں ہر قلیس نے پوچھا اس شخص کا خاندان کیسا ہے ابو سفیان بولے وہ انچے عالی نصف والے ہیں ہر قلیس نے پہلے بھی ایسی بات یعنی نبوت کا دعویٰ کیا تھا ابو سفیان نہیں ہر قلیس نے اس کے بڑوں میں سے کوئی بھی بادشاہ گزرا ہے ابو سفیان نہیں ہر قلیس نے اس کی پیروی کرنے والے طاقتور ہیں یا کمزور ابو سفیان کمزور ہر قلیس نے اس کے ماننے والوں میں سے کوئی واپس پلٹا ہے ابو سفیان نہیں سب کے سب قائم ہیں ہر قلیس نے دعویٰ نبوت سے پہلے انہوں نے کبھی جھوٹ بولا تھا ابو سفیان ہرگز نہیں ہر قلیس نے کبھی اس سے لڑائی ہوئی اور اس کا نتیجہ کیا نکلا ابو سفیان کبھی ہم جیت جاتے ہیں اور کبھی وہ ہر قلیس نے کبھی وہ کس بات کا حکم دیتے ہیں ابو سفیان وہ کہتے ہیں کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ اپنے باپ داداؤں کے شرک والی باتیں چھوڑ دو نماز پڑھو سچ بولو پرہیز کرو اور صلح رحمی اختیار کرو ہر قلیس نے کہا میں نے تم سے اس کا نسب پوچھا تم نے کہا عالی نسب ہیں اور پیغمبر ہمیشہ عالی نسب ہی ہوتے ہیں تم نے کہا اس کے خاندان میں کسی اور نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا اگر کیا ہوتا تو میں سمجھتا وہ ان کی تقلید کر رہے ہیں تم نے کہا اس کے بڑوں میں کوئی بھی بادشاہ نہیں گزرا اگر گزرا ہوتا تو میں یہ کہہ دیتا کہ وہ اپنی بادشاہت حاصل کرنے کے لیے دعویٰ کر رہے ہیں تم نے کہا اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا تو جو شخص آدمیوں کے بارے میں جھوٹ نہیں بولتا وہ اللہ کے بارے میں جھوٹی باتیں کیسے گڑ سکتا ہے تم نے کہا اس کے ساتھ زیادہ کمزور لوگ ہیں یہی لوگ تو پیغمبروں کو ماننے والے ہوتے ہیں تم نے کہا اس کے ساتھی بڑھ رہے ہیں اور ایمان کی یہی کیفیت ہوتی ہے تم نے کہا اس کا ماننے والا کوئی بھی مرتد نہیں ہوا ایمان والوں کی یہی خاصیت ہوتی ہے تم نے کہا وہ ایک اللہ کی عبادت کا حکم دیتا ہے نماز اور پرہیزگاری کی تلقین کرتا ہے لہٰذا اگر یہ باتیں سچ ہیں تو ان قریب وہ اس جگہ کا مالک ہوگا میں جانتا تھا کہ ایک پیغمبر آنے والا ہے مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ تم میں سے ہوگا اگر میں اس کے پاس ہوتا تو خود ان کے پاؤند ہوتا محتم ناظرین آپ نے آئی تک حاتم تائی کا نام تو ضرور سنا ہوگا اور پڑا بھی ہوگا قبیلہ تیہ یمن میں آباد تھا اور حاتم تائی اس قبیلے کے سردار تھے حاتم تائی نے خود بھی اور پورے قبیلے نے نصرانی مذہب اختیار کر لیا تھا اس کی وفات کے بعد اس کا بیٹا عدی بن حاتم سردار بنا عدی بن حاتم نے فرمایا کہ جب مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا پتا چلا تو میں بھاگ کر روم کے باشا کیسر کے پاس چلا گیا اور بھگ درد میں میری بہن صفانہ مجھ سے بچھڑ گئیں اور اسیر ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے حاضر ہوئیں تب صفانہ بنت حاتم نے عرض کی کہ مجھ پر رحم کریں باپ کا سایہ مجھ پر نہیں ہے اور بھائی بھی مجھے چھوڑ کر بھاگ گیا ہے میرے والد بنو تہ کے سردار تھے اور بھوکوں کو کھانا کھلاتے تھے یتیموں کی سرپرستی اور حاجت مندوں کی حاجت پوری کرتے تھے مظلوموں کی مدد کرتے اور ظالموں کو عبرت کا نشان بناتے تھے میں اس حاتم تائی کی بیٹی ہوں جس نے کبھی کسی سائل کو خالی ہاتھ نہ جانے دیا تھا مجھے یہاں سے چھڑانے والے موجود نہیں ہیں اس لئے آپ ہی مجھ پر احسان کیجئے آقا دوجہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا چھڑانے والے کون تو جواب دیا عدی بن حاتم میں اس کی بہن ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہی عدی بن حاتم جس نے خدا اور رسول سے فرار اختیار کیا آقا دوجہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو او صاف تم اپنے باپ کے یہاں بیان کر رہی ہو یہ مسلمانوں کی صفات ہیں اگر تمہارے باپ زندہ ہوتے تو ہم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام علیہ مردوان کو حکم دیا کہ اس کو چھوڑ دو کیونکہ یہ ایک نیک خصلت باپ کی بیٹی ہے صحابہ اکرام علیہ مردوان نے صفانہ کو چھوڑ دیا مگر وہ اپنی جگہ پر کھڑی رہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا اب کیا بات ہے تو صفانہ نے کہا میں اس باپ کی بیٹی ہوں جسے کبھی بھی گوارہ نہ تھا کہ قوم کبھی مسئبت میں مبتلا ہو وہ سکھ کی نیند سوئے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ پر کرم فرمایا وہاں میرے ساتھیوں پر بھی رحم فرمائیں اللہ آپ کو اس کی جزا دے گا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ تمام اسیران تہ کو رہا کر دیا جائے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صفانہ کے مرتبے کے مطابق زادے راہ کا انتظام کر کے اسے کافلے کے ساتھ روانہ کر دیا محترم ناظرین موجودہ روم جو اٹلی کا دار الحکومت ہے انتہائی خوبصورت ہے اس شہر کا کل رکبہ بارہ سو پچاسی مربع کلومیٹر ہے اور اس شہر کی کل آبادی چار لاکھ لوگوں پر مشتمل ہے یہ ایک انتہائی خوبصورت شہر ہے ہر سال چھے کروٹ سے زائد لوگ اس شہر کا وزٹ کرنے کے لیے آتے ہیں یہاں رومیوں کا بنایا گیا تھیٹر بھی موجود ہے جسے کلوزم کا نام دیا گیا یہ آج دن تک دنیا کا سب سے بڑا تھیٹر ہے جسے اسی کی دہائی میں مکمل کر دیا گیا تھا یہاں اسی ہزار تماشائی بیٹھ کر تماشا دیکھ سکتے ہیں یہ روم کے سب سے مشہور مقامات میں سے ایک ہے اس شہر میں صفائی سترائی اور قانون بہت زبردست ہیں یہاں کے لوگ بھی انتہائی اچھے اور ملنسار ہیں تو محترم ناظرین یہ تھی آج کی ہماری روم کے اوپر ایک چھوٹی سی راکومنٹری آپ کو کیسے لگی کومنٹ بوکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اور تمام نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے ہمارے چینل کلاک ورک کو سبسکرائب کریں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور لائک کریں تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی اور بہترین ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ و ناصر خدا حافظ